اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے ہرے مطر اور کچھے آلو سے بہت ہی مزیدار ناشتہ یہ ناشتہ کافی زیادہ ہیلدھی بنتا ہے تو چلیے دوستو بینر ٹائم بیسٹ کے ہوئے بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں مطر کو کچھا نہیں استعمال کرنا ہے سب سے پہلے اسے بوائل کر لیتے ہیں اسے ایک سائٹ پہ رکھتے ہیں انگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں آلو کا چھلکہ نکال لیا تھا اچھے سے واش کرنے کے بعد چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ کر لیا اسے ٹراسپر کر دیا ہے جسے کی گرائنڈ کرنے میں کافی آسانی ہوگی ایک کب سوجی ایڈ کریں گے سوجی باریک ہو یا موٹی کوئی سی بھی آپ لے سکتے ہیں ایک ہری میش ہری میش تیکھا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں کونٹیٹی کو بڑھا سکتے ہیں ادھا کب پانی ایڈ کریں گے اور ایک اچھا سا پیسٹ بڑھا کے تیار کر لیتے ہیں آلو میں پانی ہوتا ہے اس لئے ہمیں پانی زیادہ ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے ایک اچھا سا پیسٹ بڑھا کے تیار ہو چکا ہے اسے ٹراسپر کر دیا ایک باول میں ہافٹی سپون چلی فلیکس میڈیم سائز پیاس باریک چوپ کے ہوئی تھوڑا سہارا دھنیا باریک چوپ کے ہوئا ہافٹی سپون کالی میش ہافٹی سپون نمک نمک کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے حساب سے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ ناشتہ ہم نے سوجی سے بنایا ہے کافی زیادہ ہیلتھی ہے اور کافی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے تو اس ناشتے کو ایک بار سروح ٹھائے کریے گا لاسٹ میں آٹ کریں گے ہافٹی سپون بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر کو ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کر دیں گے بیکنگ پاورڈر ڈالنے سے اس کا جو بریڈ بنے گا کافی زیادہ اچھا بنے گا اور ہلکا بنے گا تو اس لئے میں نے بیکنگ پاورڈر کا استعمال کیا ہے اچھے سے مکس کر لیا ہے تمہارٹر کو پتلی پتلی سلائس میں کٹ کر لیا ہے اگلے پروسیس کی طرف چلتے ہیں گیس پہ ایک پین رکھ دیا ہے پین کو اچھے سے گرم کر لیا تھا ٹو ٹیبل اسپون کے قریب ڈال دیا ہے اوائل زیادہ نہیں اٹ کیا ہے اوائل بھی اچھے سے گرم ہو چکا تھا اب بیٹر اٹھائیں گے اب اسے ہم ڈالیں گے پین میں کیس کا فلیم میڈیم ٹو لو رکھیں گے تو اسپون کی ہلپ سے ہمیں ڈالنا ہے اس کو بڑی سائز میں نہیں کرنا اور نہ ہی پھیلانا ہے پیچھ میں رکھ دینا ہمیں ٹماٹر اس سے اس کا فلیور کافی زیادہ اچھا آتا ہے اس کے بلکل بھی نہیں کریے گا اور ناشتہ دیکھنے میں بھی کافی زیادہ اچھا لگتا ہے تو سلائز میں میں نے کٹ کیا ہے کافی پتلی سلائز کٹ کیا ہے اب کھنارے کے سائٹ پہ ہم لگائیں گے ریو چیلی پاوڈر تو کلر کافی اچھا لگتا ہے اگر آپ تیکھا کھانا نہیں پسند کرتے ہیں تو ریو چیلی پاوڈر کو اسکریپ کر سکتے ہیں تو اسے میں نے ڈال دیا ہے اس سے دیکھنے میں بھی ناشتہ اچھا لگے گا اور کافی زیادہ چٹ پٹا بنتا ہے بچوں کے لئے بنا رہے ہیں تو ریو چیلی پاوڈر کو اسکریپ کر سکتے ہیں اب اسے ہم لگا دیں گے ہاری مطر ہاری مطر کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب ون بائی ون کر کے ہم ڈال دیں گے اسے ڈیکور کر دیں گے تو یہ ناشتہ ابھی ہلکا سوفٹ ہے اس لئے اچھے سے جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں گرنگ کی بلکل بھی نہیں تو دوستو یہ ناشتہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا یہ ناشتہ بنا کے آپ بچوں کو لنچ باک میں یا صبح کے ناشتے میں آپ بنا سکتی ہیں شام کی چھوٹی موٹی بھوک ہو اس پہ بھی یہ بنا کے انجوائے کر سکتی ہیں تو ون بائی ون کر کے سبھی ناشتے پہ میں نے مطر کو لگا دیا ہے یہ اچھے سے سٹ ہو جاتی ہے اور نکل تین نہیں ہے اور یہ ناشتہ دیکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگتا ہے تو باقی کو میں نے لگا لیا ہے اب اسے ہم کور کریں گے اور چار سے پانچ سیکنڈ کے لیے میڈیم ٹو لوگ فلم پہ کوک کریں گے چیک کرتے ہیں دوستو یہ اچھے سے کوک ہو چکا ہے اب دیکھ رہے اوپر سے اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اب اسے ہم پلٹ دیں گے یہ دیکھیں اس لئے یہ پلٹ جاتے ہیں بلکل بھی پین میں بھی نہیں لگتے ہو اور نہ ہی مطر الگ ہوتے ہیں تو یہ ناشتہ بچوں کو ضرور بنا کے دیں کافی اچھے سے انجوائے کر کے کھائیں گے تو ایک بات یا دلا دو دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس چینل کو سسکرائب کر لیجئے بھی لائکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچے سب سے پہلے فیملی اور فرینڈ میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور لائک کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو دوسری سائیڈ بھی ہم ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اچھے سے کک کر لیں گے تو لیجئے دوستو یہ ناشتہ بن کے تیار ہوا ہے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں باقی ناشتے کو میں نے ایسی ہی بنا کے نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں دوستو کتنا سبردست ناشتہ بن کے تیار ہوا ہے آپ جاہے تو گرین چٹنی شیزوان چٹنی یا ٹومیٹو سوس کے ساتھ سرو کر سکتی ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی سوپٹ ہے یہ ناشتہ بن کے تیار ہوتا ہے اس کی جالے دیکھیں بہت ہی اچھا ناشتہ بنا ہوا ہے تو آئی ہوپ آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت پھر میں ملوں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ